جہاں پر بھارتی ٹیم کو لگاتار ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ تین ودیشی دوری پر تین مقابلے ہیں لگاتار تین مقابلے جس پہ بھارتی ٹیم ہاری ہے اور اس میں بہت کچھ سیمیلرٹی ہے بہت کچھ ایسا کچھ چھپا ہوا ہے جو بھارتی ٹیم کو جس پر چنتن کرنے کی ضرورت ہے ویچار کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو کیپ ٹاؤن میں ہوا دو سو چالیس رن بنانے تھے تین دشاملہ پانچ نو کی احصر سے بنا لیے ساؤت افریقہ نے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جوہانیز بھر کے بعد کیپ ٹاؤن کو دیکھیں تو کیپ ٹاؤن میں دو سو بارہ رن بنانے تھے تین دشاملہ تین تین کی احصر سے بنا لیے ساؤت افریقہ نے اور ایڈ ڈسٹین میں تو لکشے اتنا مشکل تھا 378 رنوں کا لکشے تھا جسے بہت ہی سہستہ کے ساتھ پورا کر لیا اس ٹیم نے ایم لینڈ کی ٹیم نے چار ڈشملہ چھے ایک کے اوسط سے یعنی اکانومی کے ساتھ انہوں نے رن بنائے ستائی کرٹ کے ساتھ رن بنائے تو اس طرح سے کل ملا کر جو تینوں جیت جو ہیں وہ ساتھ وکٹ سے رہی یعنی تینوں بار بھارت ساتھ وکٹ سے ہارا اور رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ویبکشی ٹیمیں جیتی ہیں یہ بھارت کے لیے چنتہ کا سبب ہے کیونکہ جو چوتھی پاری میں بھارتی گینبازی پر سوال اٹھنا بہت لازمی ہے اگر آپ جوہانیز برد دیکھیں چاہے آپ ایج بیسٹن دیکھیں محمد سراج نے چھے رن پرتی اوور سے بھی زیادہ رن لٹائے ہیں میں کہوں گا اور یہاں پر شاردول بہت مہنگے ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ بومرہ اور شمی نے بھی چار رن پرتی اوور سے ادھک کی گتی سے رن لٹائے اور شاردول نے تو پانچ دشمبلہ نو زیرو کی اکانومی سے رن لٹائے تو اس طرح سے اگر آپ چوتھی پاری میں رنوں پر انکش نہیں لگا پائیں گے تو پھر آپ جیتیں گے کیسے میچ ڈرو تو آپ دور کی بات ہے جیتنا بھی ممکن نہیں ہے ایسی سٹی میں کیونکہ آپ کے گینباز جب پانچ اچھے کی اکانومی سے رن لٹائیں گے تو ایسی سٹی میں بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپوننٹ ٹیم پر دباب کیسے بنا پائیں گے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیونکہ دباب بنانے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں تو رسٹک کرنا ہی پڑے گا نا تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اور بھی کچھ ایک روچک چیزیں سامنے آئی ہیں اس ہار سے وہ یہ ہے کی بھارت جو ہے جس طریقے سے کوئی نہ کوئی بلے باز ایک ایسا بلے باز جو بھارت پر اتنا سے ہوا ثابت ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈین الگر جوہانیز بھر کے سٹار بنے 96 رن کی انہوں نے پاری کھیلی اور اس کے علاوہ اگر ہم اگلا ٹیسٹ دیکھتے ہیں کیپ ٹاؤن کا تو وہاں پر جو ہے راسی وانڈر دوسن نے تو دونوں جگہ ساتھ دیا لیکن ٹیگن پیٹرسن جو ہے وہ سٹار ثابت ہوئے 82 رن کی انہوں نے شاندار پاری کھیلی اور بھارتی ٹیم کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اس مقابلے میں اور یہاں رہی سہی قصر جو ہے جونی بیسٹو نے دونوں پاریوں میں سنچری بنا کر پوری کر دی جو روپ نے بھی سنچری بنا دی اور اس سیریز میں چار سنچریوں بنانے کا کمال کر دکھایا تو اس طرح سے بھارتیے کھلاڑی دیکھتے ہی رہ گئے اور ایک اور جو خراب پکش رہا بھارتی ٹیم کا جس پر وچار کرنا بہت ہی ضروری ہے چنتن منان بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تیسری پاری کھیلتے ہیں وہاں پر ہم گچھوں میں وکیٹ کھوتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو 111 رن میں آٹھ وکیٹ بھارتیے ٹیم نے کھو دیئے تھے جوہانیز برٹ ٹیسٹ میں اور وہ بھارت کے لیے خار کا کارن سابط ہوا بڑا کارن سابط ہوا کیپ ٹاؤن میں چلیں تو کیپ ٹاؤن میں بھی بھارتیے ٹیم نے جو ہے وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ جو ہے یہاں بھی جاری رہا تھا اور چھالیس رن میں بھارت نے چھے وکٹ کو دیئے تھے یہاں رشاہ پانت نے سنچوری بنائی لیکن وہ سنچوری بیکار چلی بگت میں چھے وکٹ بھارتیے ٹیم نے کھو دیئے یعنی پچپن رن میں چھے وکٹ کھونا اور اس سے پہلے دونوں میچوں میں بھارتیے ٹیم نے جو وکٹ کھونے کا جو سلسلہ رہا وہ بھارت کے لیے بہت ہی پریشانی کا سبب بنا تو یہ سب ایسے فیکس ہیں جس پر بھارت کو وچار کرنا ہوگا چنتن کرنا ہوگا کیونکہ چوتھی پاری میں جہاں ایک مانتہ یہ ہے کہ رن بنانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں پر ساڑھے تین ساڑھے چار گتی سے رن بننا بہت ہی سہشتہ کے ساتھ مکمل ہو پایا ہے بھارتی تیز گنبازی آخرمند کے سامنے تو بھارتی تیز گنبازی اور تیسری پاری بھارت کی جو ہے بلے بازی جس میں لڑکھڑا ہٹ اور گچھوں میں وکٹ کھونا یہ تینوں ہار میں ایک ہی سیملیٹی رہی ہے اور اس پر بھارت کو نشت طور پر جدد سطر پر کام کرنا ہوگا نہیں تو بنگلہ دیش بھی آپ کو ناکو چنے چبوا دے گا حالانکہ یہ ایک فیر فیکٹر ہے لیکن اس پر وچار کرنا بہت ہی ضروری ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکر